بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج میں آپ کے پاس لے کریں CS301 ڈیٹر سیکچر ایمپورٹن گیس ٹوپکس کے حوالے سے آئی بات کروں گا جس طرح ویڈچر ایونسٹری کے اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں پندرہ فروری دو ہزار بیس کو فوس پیپر ہے فائنل ایگزام کا تو یہ ویڈیو ویڈچر ایونسٹری کو تمام سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں جنہوں نے CS301 کا پیپر ہے تو ابھی میں اس سے پہلے اگر آپ بات کریں کہ یہ ڈیٹر سیکچر کس حوالے سے بک ہے کون سے کیسی ہے تو مکمل ڈیٹیل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا گیس پیپر تو آپ نے انشاءاللہ اس گیس پیپر کو کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اس سے اچھے نمبر آ جائیں گے اچھے پرسنٹیج مارکس آ جائیں گے اگر میڈ میں آپ کے اچھے مارکس نہیں آئے تو انشاءاللہ آپ نے یہ گیس پیپر کر لینا ہے تو اس سے آپ کے کافی اچھے مارکس آئیں گے اور اس سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان کے بھی اچھے مارکس آ سکیں تو اگر آپ کرنی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینلز پر نئے ہیں تو ابھی جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لو سال لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دو تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں ویڈیو کے جو بھی ایجوکیشن کے لیٹیڈ ویڈیو ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اس کے علاوہ تمام سوڈنٹس کے لیے میں ایجوکیشن کے اپڈیڈ لے کے آتا رہتا ہوں اسی لئے آپ نے میرے چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اس سی ایس تری سی ویڈیو کے گیس پیپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ ٹوپکس ہیں کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں جو پیپر میں آنے کے جن کے زیادہ چانسز ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اس لئے آپ نے چینلز کو سبسکرائب پر لینا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر پر جو ہے ایویلٹی بیلنسنگ اون انزلیشن اینڈ لیٹیشن ٹھیک ہے اس کے پوائنٹس کو جو اس کے ٹوپکس ہیں اس کو آپ نے اچتا ہے کر لینا ہے اس کے بعد ہے ہف مین انکوڈنگ ہے یہ بھی ایک ٹوپکس جو ہے اس کے اندر بک کے اندر آپ نے وہاں سے سٹڈی کر لینا ہے اس کے بعد ہے پروپٹیز این آف بائنری ٹریز جیسے ہی آپ نے اس کو ٹریز کیا اس کے بعد ہے بائنری ٹری پروپٹی اس کو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے اس کے بعد ہے اس کی ڈیفنیشن ہے اپ بائنری ٹری ویڈ اینٹرنل نوڈ اس کے بعد ہے لنکس ٹو ایکسٹرنل نوڈ یہ جتنے میں آپ کو ٹوپکس بتا رہے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں اور ٹوانٹی تھری سے فورٹی فائب تک اس کا سلیبس ہے اس کے اندر سمہنی آئیے نکال لیں اور اسی طرح آپ نے اس کو اچھتا ہے کر لینا اس کے بعد ہے تھریٹیڈ بائنری ٹریز ہے ایک یہ بھی ٹوپکس ہے بکس کے اندر اس کے بعد ہے کمپلیٹ بائنری ٹری کمپلیٹ بائنری ٹریز میں کیا کیا ہاتا ہے کیا کیا چیزیں وہ ہے ہیپ ہے م cité مین ہیپ ہے مین ہیپ ہے بیلڈ ہیپ ہے اس کے بعد پرکولیٹ اپ اینڈ پرکولیٹ ڈاؤن ہیپ میتھڑز اس کے بعد جو ہے وہ ہے اکویویلینس ریلیشن ہے ہیپ سوٹ سلیکشن سوٹ اس کے بعد یونین بائی سائز یونین بائی ھائٹ 데�بل ڈکشن اینڈ ہیش ٹیبل بائنری سرچ مرج سوٹ ہے سکپ لیسٹ اینڈ سکپ لیسٹ سرچ ہے یہ وہ تمام ٹوپکس ہیں جو بس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ نے ان تمام ٹوپکس کو اچھی طرح پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے قوار نور ہے اس کے بعد کولین اور لینئر پروبلم پروبنگ ہے پروبنگ پروبنگ اس کے بعد ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹوپکس ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سلیکشن سوٹ ہے انزلٹیشن سوٹ ہے اس کے بعد ہے بابل سوٹ ہے مجھ سوٹ ہے کوک سوٹ ہے ہیپ سوٹ ہے اس کے بعد تھنکس وار سبسکرائب اور واشنگ یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ شکریہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے لئے جس طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کو انشاءاللہ بینفیٹ بہت زیادہ ہوا اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دوسرے تمام سوڈنٹس کا جس طرح اگزیم سٹارٹ ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں سوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کی پریپریشن کر لیں ٹھیک ہے جس طرح آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں وہ تمام سوڈنٹس جن کی سیس 301 یہ ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ بھی اس کا گیس پیپر دیکھ لیں کون سے زیادہ امپورنٹ ٹوپکس ہیں اس لئے آپ نے ان سے لازمی یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے واشٹر پہ فیس بک پہ اسی طرح میں آپ کے پاس انشاءاللہ نئے باقی بوسکے بھی گیس لے کے آوں گا تمام ایڈیوکیشن کے اپڈیٹ لے کے آوں گا اس لئے آپ نے میرے چینلز کو کارنلی ضرور سبسکرائب کرنا اگر آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اوکے تھینکیو اللہ حافظ ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ایڈیوکیشن کی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ